بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے کیا کیا کہ امام کو بہت برے سے نام سے مفاتب کیا اس نے امام سے کہا کہ انتا بخر یعنی تم گائے ہو بخر ہم ان کو بتایا نا بخر کا لفظ ہم کہاں سنتے ہیں سورے بخرہ اور ہر سال ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں لفظ بخر آتا ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ بتا سکتے ہیں خیزر بخرید بخرید بلکل صحیح تو بخرید کو بخرید کیوں کہاں جاتا ہے اس لئے کہ اس میں گائے قربان ہوتی ہے صحیح ہے تو اب اس نے امام سے کہا امام کا نام تھا بخر اور بخر کی معنی ہوتے شگافتہ کرنے والا کھولنے والا تو اس نے امام سے کہا انتا بخر یعنی تم گائے ہو اب مثال آپ کا نام ہے حسینہ حسینہ میں آپ کو کہوں صورت آپ کیسا لگے گا برا لگے گا تو امام کو پورا لگنا چاہیئے تھا کہ اس نے امام کے نام کا مزاق بنایا ٹھیک ہے تو امام کا اس نے نام دیا بخر کیونکہ بخر سے ملتا جتہ ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں تو امام نے کیا کیا جواب میں امام نے اس کو کہا کہ نہیں میرا نام بکر نہیں باکر ہے بلکل امام کی آواز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا امام کی لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے اور امام نے بلکل نارمل طریقے سے اسے کہا کہ میرا نام باکر ہے پھر اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ کہا کہ تُو ایک باورچن کا بیٹا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری ماں اس قسم کے گھٹیا کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور کہا کہ وہ لوگوں کا چولہ اور برطن ساف کر کے ان کے گھر میں کھانا پکا کر تیری پربریش کرتی ہے اب دیکھیں ہمارے ساتھ اگر کوئی بھولی بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے کوئی بھی جواب دے دیتے ہیں اپنا ہے نا ہم کوش کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ رہے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے غصے کو جو ہے وہ اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سے کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھولی بات کرے تو ہم ہمیں کیسا لگتا ہے آپ بتائیں برا لگتا ہے آپ کو کیسا لگے گا مزمبل برا لگے گا علی جواد آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ سے آپ کے ماں باپ کے بارے میں بھولی بات کریں برا لگے گا تو امام کو بھی برا لگنا چاہیے نا لگنا تو امام کو بھی برا چاہیے اور اس سب کا امام کو برا لگا بھی ہو لیکن اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پرورتگار آدم سے میری یہی دعا ہے کہ وہ میری ماں کے بناموں کو بخش دے اور اگر یہ باتیں جھوٹ اور بے بنیاد ہیں تو پھر میری یہ دعا ہے کہ برورتگار تیرے جنا معاف کر دے کیونکہ کسی پر جھوٹا اعظام لگانا جنا ہے ٹھیک ہے اب اب دیکھیں اس روائیے کا کیا نتیجہ اکلا یہ ایک ایسا شخص جس کا ارادہ تھا کہ وہ امام کو تکلیل پہنچائے اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے امام کو غصہ دلا دے گا اور اس طرح سے اس کو خود خوشی حاصل ہوگی کہ اگر امام کو تکلیل پہنچائے لیکن امام نے کیا کیا امام نے انتہائی خوش اقلاقی کا ثبوت فرام کیا اور اب اس بات کا کیا نتیجہ نکلا دیکھیں اگر امام چاہتے تو امام اس کو اس کے طریقے سے جواب دے سکتے تھے اور اگر ایسا امام کرتے بھی تو کیا ہوتا کیا کوئی امام کے بارے میں کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں امام نے بہت غلط کام کیا ہے کیا کوئی یہ کہتا نہیں سب یہ کہتا کہ نہیں امام نے صحیح کیا اس نے جو کیا تھا اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیتے ایسا ہی جواب ملنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی بری بات کی ہو تو ہم نے سوچاؤ کہ ہم اسے ایسا جواب دیں گے کہ وہ بھی یاد رکھے گا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ہوئے کبھی آپ کے بہن بھائیوں نے کبھی کچھ کیا ہو وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں نہیں نہیں اچھا اگر بہت زیادہ غصہ آجائے تو پھر کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں بتا دو اگر لڑتی بھی ہو تو کوئی بات نہیں بتا دو بات نہیں چلو ہوا آپ کی آپ ہی نے آپ کو تنگ کیا صہیح جا کے نا ممی سے شکایت لگا دی کہ اس نے کام نہیں کیا اس کو آج سکول میں ڈان پڑ دی پھر آپ کیا کرتے ہیں بسہ آتا ہے آتا رسہ پھر کیا کرتے ہیں آپ سے بتا دین کا ارادہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں لیکن امام ہمیں کیا بتا رہے ہیں امام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ جب ہمائی ساتھ کوئی برا کرتا ہے اور ہم اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے کہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کیا ہوا کہ عیسائی شخص تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے دل میں امام کے بارے میں جو خیالات تھے آہستہ آہستہ وہ پیالات بدلنے لگے اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے سلواتی جگہ پہنے بارے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کا ہائی سے کیا سبت پہتے ہیں پہلے تو اپنا نام بتا آپ نے کوئی بات سیکھیا اس کا ہائی میں سے کوئی بات ہے کوئی بھی بات چھوٹی سی بات بھی کوئی سیکھتے ہیں تو بتا ہے کوئی بات ہے آپ نہیں بتا ہے کوئی بات ہے کوئی بات ہے بات ہے لکھا ہم اس کے ساتھ گرا کریں لکھا ہم اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیں گے پاتھا ہے آپ نے کوئی اچھی بات چھے اس کا ہاری سے کیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ایسے نہیں بھی سب کو واجزو بیٹ کرنا ہوگا شاید کوئی بھی ایک باگر دائیں ملتا ہے ملتا ہے ہمیں پیشنٹ ہمیں پیشنٹ اور آپ نے تیب پیشنٹ لکھنا جانا چیاری سوید رو فخمérie ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چھوڑی سیکھوڑی چھوڑی سیکھوڑی نام سے نام جو ہے وہ اگر کسی کا نام نہیں ہے یا آپ کو کسی کا نام پتہ نہیں تو اس کو پھر آپ اگر ایڈریز کریں گی تو آپ کیسے کریں آپ کے ذریعے اور مطلب میں مطلب میں